وزیر ایکس کا والٹ چوری ہو گیا اب اس کو نارتھ کوریا پر ڈالا گیا ہے لیکن خیر جو بھی ہوا وزیر ایکس کی ایک غلطی کا خمیازہ پوری کرپٹو کمیونٹی بھگت رہی ہے سب سے زیادہ نقصان شیب والوں کو ہوا ہے جہاں اب سو ملین ڈالر کے شیب ٹوکن بیچے گئے جس سے نہ صرف شیب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا بلکہ اس سے انڈیا کے عام انویسٹرز بھی مارے گئے جنہوں نے پوری بیر مارکٹ میں انہیں خریدا تھا اور اب یہ چوری ہو گئے ہیں اس دردنات لیکن اہم کہانی پر آج بات کرتے ہیں اور بھاری دل کے ساتھ میں ہوں علی ریحان اب دکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ٹائپ ڈی وزیر ایکس انڈیا کی سب سے بڑی ایکسچینجوں میں سے ایک ہے بہت ہی بہترین ایکسچینج رہی ہے جس نے پابندیوں کے دوران بھی کسی نہ کسی طرح اپنے کسٹمرز کو سہولت دی یہاں تک کہ جب انڈین حکومت نے ایک ٹائم پر ایکسچینجوں سے لین دین پر پابندی لگائے تو بھی وزیر ایکس نے لوگوں کو کرپٹو نکالنے کی سہولت دی اسی وجہ سے لوگوں کو اس پر کافی اعتماد تھا لیکن پھر اچانک خبر آنے لگی کہ ایتھریم پر پڑے اس کے والٹ سے اچانک فنڈز نکالے گئے ہیں اور انہیں بیچا گیا ہے بس انٹرنیٹ پر شور مچ گیا اور لوگوں کے فنڈز چوری ہو گئے اب پہلی بات کہ یہ چوری کس نے کی تو بھائی عام طور پر یہ چوریاں نارتھ کوریا کی حکومت ہی کرتی ہے دنیا کی بدترین کرپٹو ہیکس میں نارتھ کوریا شامل ہے کیونکہ یہ ہیکس ان کی معاشی پالیسی کا حصہ ہے وہ اپنے فنڈز کا ایک بہت بڑا حصہ آن لائن ہیکس سے ہی کماتے ہیں آپ کو شاید سن کر عجیب لگے لیکن پچھلے سال بھی تمام ہیکس میں سے ایٹی پرسنٹ انہوں نے ہی کیے تھے اب کیونکہ یہ ہیکس حکومتی سطح پر ہوتے ہیں تو کسی کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو پاتی اور یوں فنڈز ٹرانسفر ہوتے اور چوری کا مال بکتے ہوئے سب دیکھتے رہتے ہیں اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ چوری کیا ہوا ہے تو وزیر ایکس کے پاس پانچ سو ملین ڈالر کے کرپٹو ایسٹس موجود ہیں جو ان کے کسٹمرز کے ہیں ان میں سے وزیر ایکس کے اپنے ایسٹس کم ہیں اب یہاں وزیر ایکس ٹرانسپیرنسی کے لیے اپنے تمام ایسٹ ویب سائٹ پر دیتی ہے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ ان کے پاس ہولڈنگز موجود ہیں بلکہ کسٹمرز کی رقم سے زیادہ احساسے بھی موجود ہیں اس حساب سے دیکھیں تو دو سو تیس ملین کا ہیک ان کے پینتالیس فیصد ایسٹس بنتے ہیں کیونکہ صبح کے وقت اتنے ہی ایسٹس والٹ سے نکلے جن کو پھر یونیس ویب پر بیچا گیا اس والٹ میں سب سے بڑی رقم شیب کوئن کی تھی جو تقریباً سو ملین ڈالر کے تھے اسے حساب لگائیں کہ وزیر ایکس کے تمام ایسٹس میں سے بیس فیصد صرف شیب تھا اور انڈیا میں یہ انتہائی مشہور کوئن ہے اس کے بعد باون ملین کے ایتھریم چوری ہوئے گیرہ ملین کے میٹک اور چھے ملین کے پیپے کوئن بھی گئے اب یہاں سے حساب لگا لیں کہ انڈیا میں کرپٹو انویسمنٹ کتنی زیادہ ہے ابھی یہ وہ رقم ہے جو ایکسچینج پر تھی پرائیویٹ والٹس میں کتنی خریداری ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہے بری خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے چار اشاریہ دو ملین ڈالر کے فلوگی کوئن بھی چوری ہوئے ہیں جنہیں وہ بیچ رہے ہیں پھر لنک گالا سمیت جو بھی ایتھریم پر ہاتھ آیا وہ چور لے گئے اب بنیادی طور پر یہ ملٹی سکھ والٹ تھا اگر آپ نہیں جانتے کہ ملٹی سکھ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیں جیسے آپ والٹ کو ایک ہی پاسپورڈ یا سگنیچر سے کھول لیتے ہیں ویسے ہی یہ والٹ ایک سے زیادہ سگنیچر کے بعد کھولتے ہیں وزیر ایکس لیمونی نامی سیکیورٹی کمپنی کی مدد سے اپنے والٹس کو سیکیور کرتے تھے اور پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے والٹس میں یہ نہیں ہوا پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں انہی والے والٹس میں یہ سب کچھ ہوا ہے جس کے بعد وزیر ایکس نے تمام بیڈ ڈرالز روک دیئے اور اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کیا ہوگا کیسے لوگوں کے پیسے واپس آئیں گے تو یار ایک بات انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہاں کہنی پڑے گی کہ جن لوگوں کو بھی نارتھ کوریا کے ہیکرز نے لوٹا ہے ان کے پیسے واپس نہیں آتے ایمٹی گوکس کے والٹ کے پیسے اس وجہ سے واپس آئے کہ یہ نارتھ کوریا والے نہیں تھے اس کے علاوہ جو بھی ہیک کرے وہ کبھی نہ کبھی پکڑے جاتے ہیں بے شک سالوں لگ جائیں جیسے ایمٹی گوکس والوں کے مل گئے اب یہاں ایتھیریم پر موجود والٹ سے چوری ہوئی ہے تو یہاں ایتھیریم کے باہر موجود کوئی بھی ٹوکنز آیا نہیں ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نیٹورک کے باہر موجود ٹوکنز کا نقصان کم ہوا ہوگا اب یہ وزیر ایکس ٹیم پر ہے کہ وہ کیسے اس سب کو بچاتی ہے لیکن اب وزیر ایکس کو بچانا لوگوں کے ہاتھ میں ہے اگر وہ وزیر ایکس کو وقت دیں اور ویڈڈرالز کا شور نہ بچائیں تو ہاں وزیر ایکس کو موقع مل سکتا ہے اور وہ یہ پیسے کما کر اپنے کسٹمز کو فنڈ واپس کر سکتے ہیں دوسرا اگر سیکیورٹی فرم نے وزیر ایکس کو کوئی گارنٹی فراہم کی تھی کہ وہ چوری کی صورت میں تمام رکنگ واپس کریں گے تو پھر سب کے پیسے واپس ہو جائیں گے ابھی اس وقت وزیر ایکس کی کمیونٹی کو اس کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ شور مچا کر گالیاں دے کر کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت اس ٹیم کو ٹائم دیں وقت دیں دیکھیں کہ وہ کیا راستہ نکالتے ہیں کون سا وے اوٹ دھونتے ہیں ان کا ماضی دیکھیں انہوں نے برہ ترین حالات میں بھی اپنے کسٹمز کا ساتھ دیا تو اب ان کا ساتھ دینا چاہیے اس ٹیم نے بڑی محنت سے وزیر ایکس کو یہاں تک پہنچایا ہے ایسے میں انہیں ایک غلطی پر برا قرار دے دینا اور سب کچھ بھول جانا لوگوں کے لئے کافی غلط ہوگا ایسے نہیں ہونا چاہیے وزیر ایکس کے پیچھے بڑے بڑے انویسٹرز بھی موجود ہیں تو شاید وہ لوگوں کو پیسے واپس کرنے میں مدد بھی کریں لیکن ابھی اس ٹیم کو یہ مسئلہ ختم کرنے میں مدد کریں مزید مسائل نہ پیدا کریں اب یہ بھی سمجھ لیں کہ میرا وزیر ایکس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں نے کبھی وہاں پر اکاؤنٹ بنایا ہے میں بس اسے فالو کرتا رہتا ہوں اور اسی وجہ سے آج میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں باقی آخر میں یہ بھی سن لیں کہ یہ ہیکس ہوتے کیسے ہیں تو اس کی بہت چھوٹی سی وجہات ہیں پچھلے تین سال میں جتنے بھی ملٹی سکھ والٹس ہیک ہوئے ہیں ان کی دو موٹی وجہات تھیں پہلی یہ کہ تمام سگنیچرز کا پاسورڈ ایک ہی تھا جی سب نے ایک ہی پاسورڈ رکھا تھا سیم پاسورڈ تاکہ بھول نہ جائے دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ کچھ مہینے بعد اپنے پاسورڈ تبدیل نہیں کرتے تھے ان دو وجہات کی وجہ سے ہی ملٹی سکھ ہیک ہوتے ہیں آپ کو ایک پاسورڈ ملتا ہے تو آپ اس کی پوری کی کو اڑھا دیتے ہیں وجہ لگتا ہے کہ آخر میں یہاں بھی یہی مسئلہ کوئی نکلے گا ایسی طرح کا کیونکہ کلون کی مدد سے ایک پاسورڈ ملا ہوگا جسے انہوں نے ملٹی سکھ میں لگایا ہوگا اور یہ پھر کھل گیا ہوگا اب یہ کہنے میں آسان لگتا ہے لیکن کرنے میں کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے اور سالوں سے ایسے ہی ملٹی سکھ ہیک ہوتے ہیں کر جن کا نقصان ہوا ہے میں دہ دل سے ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں بس اسی وجہ سے میں ایکسچینجز پر زیادہ پیسے رکھنے کا کائل نہیں ہوں تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر ایسے ہے تو اس کو لائک ضرور کیجے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میرے پر نہیں فرما کر کام بھی کرتے اور یاد سے گھنٹی ضرور بٹھا دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک مرس کشن آجیں اور میں نے سوڑ کے اوپر ویڈیو کی تھی کہ سوڑ کو کیسے آپ نے ایوک سے بیس پر شفٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں تمام طریقہ کار میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی پھر بھی جن دوستوں کا نہیں ہو پا رہا وہ مجھ سے جو ٹویٹر پر یا ایڈینا پر رابطہ کر رہے ہیں ان کو میں جواب دے رہا ہوں باقی جو کومنٹ کے نیچے ابھی بھی کچھ دوست جن کے رہتے ہیں وہ بتا دیں پھر ان سے بھی رابطہ کر کے ٹیم کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل بھی حل کریں باقی ہم مجھ سے ایکسپلین پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر چل رہا ہوتا ہے تو میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ میں ارینہ پر بھی موجود ہوں ارینہ کیا ہے کیسے ہے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیوز موجود ہیں ان کو دیکھ لیں پھر بھی نہیں سمجھ جائے گی تو پوچھ لے جائے گا ارینہ کا ریفرل لنک میری ٹویٹر کی پین پوسٹ میں موجود اس کو کریں گے ارینہ اوپن ہو جائے گا یہ ویڈیو دیکھ لیں گے بہت شکریہ موسیقی